ایک شخص مجھے کہنے لگے جی قبر کیا ہوتی ہے آپ مدال پہ چلے جاتے ہیں میں نے کہا تجھے آج تک نہیں سمجھ جائی پر تیرمیدی شریف نبی پاک نے فرما قبر المومنے روزہ تم من ریاض الجنہ مومن کی قبر قبر نہیں ہوتی جنت کا ٹکڑا ہوتی ہے ہم تو جنت کی زہرت کرنے جاتے ہیں یہ آج تک سمجھ نہیں آئی اور یہ بھی یاد رکھو جس بزرگ سے تعلق ہوتا ہے وہ بزرگ اس کے ساتھ ہوتا ہے پیر مریدان دے سیرتے رین دے اوہ چوپے ہونیاں اوہ چوپے ہونیاں ہاں اس کا کام ہے یہ کیا بات ہوئی کہ جس کے جس کے گنگ آئے ساری دنگی جس کا نام لے کے جیئے بیٹھے کہیں تھے پر اس کے تذکرے اس کے گنگ آتے رہے وہ بھول جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے کوئی چھوڑ دیا سارا کو جس کے نام پر وہ یاد ہی نہ کرے سنو کہتے ہیں کبھی کبھی رات کو اللہ حضرت کے پاس بیٹھے ہوتے تو اچانک اللہ حضرت فرماتے اٹھو جاؤ لکھنے پڑنے کا کام ہو رہا ہے اللہ حضرت فرماتے اٹھو بھی جاؤ کل کریں گے کام کہتے ہیں اتنی کتابیں کھولی اتنے نوٹس بن گئے اچانک کہہ دیا جاؤ ایک دن صدر الشریعہ فرمانے لگے پتا تو کرے ہمیں نکال کیوں دیتے ہیں یہ آٹھویں دسویں دن یہ کام ہوتا ہے ساری ساری ڈال لکھنا لکھانا ہوتا ہے ترتیب دینی ہوتا ہے یہ کہتے ہیں جاؤ وہ خاص بات ہے یہ خاص باتوں کو بھی خاص بندی سمجھتے ہیں ہاں ہاں خاصاندھی کا لامہ آگے نئی مناسب کرنی اور نئی مناسب کرنی مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے تردی وہ کہتے ہیں میری سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہا تجھے کیسے سمجھائے تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں تیرے لیے یہی بہتر ہے تجھے نہیں سمجھایا جا سکتا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ ایک رات پھر ایسے کیا کہنے لگے چلو اٹھو نکلو کہا حضور کام رہتا ہے فرمائے کل کریں گے حضور وہ تفسیری کام کرنا تھا وہ ترتیب دینی تھی حوالہ فرمائے جاؤ ٹھیک ہے جاؤ کل کریں گے کہتے ہیں نکال دیا ہم نے بھی پروگرام بنا لیا کہ آج پتا کرنا ہے یہ نکال کیوں دیتے ہیں آج خبر گری کرنی ہے کہتے ہیں سید نعیم الدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے لگے جسوسی تو منع ہے پر چلو معافی مانگ لیں گے یہ جسوسی بھی خیر والی ہے کریں گے کہتے ہیں رات فاضل بریلوی نے نکال دیا اندر سے دروازہ بند ہوا لکڑی کے جو دروازے ہوتے ہیں نا ان کی کنڈی لگ بھی جائے نا تو ذرا سا اسے کھول لینا تو سراغ بن جاتا ہے بن جاتا ہے نا جی کہتے ہیں وہ نا تھوڑی دیر گزری آلہ حضرت نے چراغ گل کر دیا دروازہ اندر سے بند ہو گیا اچانک دیکھا کہ اندر روشنی ہو گئی چمک دمک ہو گئی نوری نور ہو گیا کہتے ہیں ذرا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو ہم نے عجیب فلسفہ دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے رضائی میں اور آلہ حضرت ان کے پیر دبا رہا ہے اور فرماتے ہیں عربی میں باتیں ہو رہی ہیں دیمی دیمی زبان نے یار من ترکی یا من ترکی بگویم یار فریدہ جے قدی میل پہ سوڑا انہوں دلدہ حال سوڑا کہتے ہیں باتیں ہو رہی ہیں دیمی دیمی عربی میں سمجھ نہیں آ رہے اب تینوں دیکھتے رہے سنتے رہے سمجھ کوئی نہ آئی لیکن کہتے ہیں سمجھ نہیں بھی آ رہی پھر بھی مزہ بڑھا آ رہا ایک بابا جی نے ایک دن بڑا کھول کے کہہ رہے تھے مولا یسلی وسلیم دائبن آبادن آلہ حبیب کا خیر الخلق قلمہ کہ بابا جی اس کا ترجمہ کہہ کہلے ہیں مولی صاحب انہوں نہیں پتا پر مزہ بڑھا ہوں دا جی پتہ کوئی نہیں ترجمہ کیا ہے پر حضور کی تعریف ہے اللہ اکبر دیمی دیمی باتیں ہو رہی ہیں سمجھ نہیں آتی کہتے ہیں پر مزہ بڑھا آیا دیدار کی بھی تو بڑی لذت ہوتی ہے فرماتے ہیں سیری کا وقت ہوا تو بزرگ تشریف لے گئے جو بھی تھے کمرے میں پھر سے اندھیرہ ہوا آلہ حضرت اٹھے چراغ جلایا جب کنڈی کھولی تو ہم تینوں بار تھے جلال آیا یہاں کیوں کھڑے ہیں پتہ نہیں جسوس ہی نہیں کرنی چاہیے کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا بات کس نے کرنی ہے سید نعیم الدین صاحب کو آگے کر دیا وہ سید تھے کہنے لگے حضور ان کی غلطی نہیں میں نے کہا تھا سید کا چرہ دیکھا تو آلہ حضرت چپ کر گئے فرماتے لگے کرنا نہیں چاہیے تھا کہتے ہیں سید صاحب نے نا جھوک کے کہا حضور دیکھیں میں سید ہوں زید کبھی نہیں کی آج بتاؤ تو سید کون تھے آج ذرا پردہ کھولو تو سید کہو تو رازِ حیات کہہ دوں حقیقتِ کائنات کہہ دوں وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے حقیقتِ آشکار کر دے صداقتِ بے ہجاب کر دے ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے آ اور مجھے آفتاب کر دے کہ حضور اہر کہہ دے یہ کون تھے وہ کہتے ہیں فاضلِ بریلوی کی آنکھیں چھم چھم آنسو برسانے لگے داڑی بھیگ گئی آنسووں سے فرمانے لگے تم میں سے جو جہاں الڈ جاتا ہے مجھ سے آ کے پوچھتا ہے میں نے بھی تو کجی سے پوچھنا ہوتا ہے فرمایا ساری دنیا مجھ سے آ کے استفتا پوچھتی ہے میں نے بھی تو کسی سے پوچھنا ہوتا ہے فرمایا میں کوئی لہوارس تو نہیں میں بھی گنگاتا ہوں میں بھی کسی کا بن کے جیتا ہوں میرا بھی کوئی ہے میرا بھی کوئی ہے جو مجھے بتاتا ہے کہ حضور کیا بات ہوئی فرمانے لگے جہاں الگنے لگتا ہوں بغداد کی عبدالقادر جلانی بغداد کی عبدالقادر جلانی تشریف لاتے ہیں فرمایا آکھ کے لیٹتے ہیں خدمتیں بھی کر لیتا ہوں مسئلے بھی حل کر آ لیتا ہوں مسئلے بھی حل کر آ لیتا ہوں فرمایا آج پھر آئے تھے آن کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ گوثِ آزم ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا گوثِ آزم کا موسیقی 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 موسیقی